الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العالمین وعلیٰ آلہ وصحبہ جمعین امباد قل اللہ تبارک وطالہ فی کلام المجید عوض باللہ من الشیطان وعجیم یوسیکم اللہ فی اولادکم لدھا کرم اسلو حزیلو انساء سور نساء کی آیات کی تفسیر ہم دیکھ رہتے آج سور نساء کی وس آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ویراست کے آکامات بیان کرنے شروع کیا ہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا شروع کیا کہ ایک آدمی کی افات کے بعد اس کے وارثین میں کس کو کتنا ملے گا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے یعنی تمہارے اولاد کا حصہ بتاتا ہے کہ لزہ کریم اسلو حزیل انساء کہ ایک آدمی کے بننے کے بعد اس کے لڑکا لڑکی ہوں گے تو لڑکے کا جو حصہ ہوگا وہ دو لڑکی کے برابر ہوگا ایک لڑکے کا جو حصہ ہوگا وہ دو لڑکی کے برابر ہوگا اللہ تعالیٰ نے شروعات کی ہے اولاد سے اس کے بعد والدین کا حصہ بتایا ہے پھر میاں بیوی کا حصہ بتایا ہے پھر بھائی بہن کا حصہ بتایا ہے لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا حصہ بیان کیا ہے تو یہاں پہ علماء نے کہا ہے کہ مئیت کے مال میں حق کے اعتبار سے سب سے مضبوط جو حق ہے وہ اولاد کا ہے والدین کا بھی حق ہے بھائیوں کا بھی حق ہے لیکن اولاد کا سب سے بڑا حق ہے اس کے اصل وارسین یہ اولاد ہیں چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو تو اللہ تعالیٰ نے شروعات اولاد سے کی ہے بیٹا اور بیٹی سے یوسیکم اللہ فی اولادکم لزا کریم اسلو حضلوں سے یعنی ایک لڑکے کو اتنا ملے گا جتنا دو لڑکیوں کو ملے گا اور زمانی جاہلیت میں ایسا نہیں ہوتا تھا یعنی عام طور سے لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کی لڑکے کے ساتھ لڑکی کو بھی گنایا بلکہ لڑکے کے حصے کے لئے جو میعار متعین کیا وہ لڑکیوں کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ایک لڑکی کا جو ملے گا وہ ایک لڑکی کا ڈبل ملے گا یہ جملہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک لڑکی کا جو حصہ ہے اس کا ڈبل لڑکے کو ملے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر نہیں استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو لڑکیوں کو جو ملے گا جتنا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا دیکھیں بات وہی ہے لیکن کبھی کبھی ایک ہی بات ہوتی ہے اس کے کہنے کا جو انداز ہوتا ہے جو اسلوب ہوتا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلوب یہ اختیار کیا کہ دو لڑکیوں کا جتنا حصہ ہے اتنا ایک لڑکے کا یعنی اگر ایک لڑکے کو اپنا حصہ معلوم کرنا ہو تو اسے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ دو لڑکیوں کے حصے میں کتنا آتا ہے اگر کسی کی دو لڑکیاں ہوں اور ایک لڑکا ہو تو پہلے دو لڑکیوں کا حصہ تے ہوگا اور اس کے بعد لڑکے کا حصہ تے ہوگا یہاں اللہ تعالیٰ نے لڑکا لڑکی کا ذکر کیا ہے لیکن ایک اور چیز ہے جو اولاد میں شمار ہوتی ہے جو یہ ون ڈبل کی حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے حصہ بتایا ہے تو اس میں ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ کبھی کبھی اولاد میں ایسا فرد ہوتا ہے جو نہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی یعنی یہ کلیر نہیں ہوتا ہے آج کل تو بڑا آسان ہے میڈیکل سائنس نے وہ ترقی کر لی ہے اور بہت سارے ٹیسٹ سے یہ پتہ لگایا سکتا ہے کہ اس کو ہم لڑکا مانے یا لڑکی مانے لیکن پرانے زمانے میں کبھی کلیر نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی تو اسی وقت اگر وراست باٹنی ہوتی تھی تو اسی دکت آتی تھی تو اس کے علماء نے اپنے اپنے طریقے سے اس کا مسئلہ حل کیا ہے کہ اس کو لڑکا مانا جائے گا یا لڑکی مانا جائے گا یہ انتظار کیا جائے گا لیکن یہاں صرف کہنا یہ ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہے یعنی کسی باپ کی اولاد میں کوئی مخنص ہے تو ایسا نہیں کہ لڑکا اور لڑکی کا حصہ بیان کیا تو اس کو سائٹ کر دیں گا نہیں اس کو بھی حصہ دیا جائے گا کتنا دیا جائے گا ایک الگ بحث ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے لیکن اس کا بھی حصہ دیا جائے گا اچھا یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں بہت دلچس بات ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی یا کہلیں کہ امام مالک سے اس بارے میں کچھ منقل نہیں ہے یعنی اگر کسی کہ یہاں کوئی مخنص ہے یعنی لڑکا لڑکی پتا نہیں چلا مخنص ہے تو اس کا حصہ کتنا ہوگا اس کے بارے میں امام شافیق کا قول ملے گا امام ابو حنیفہ کا ملے گا امام احمد دیر حنبل کا ملے گا بہت سارے علماء کا ملے گا لیکن امام مالک کا کوئی قول نہیں ملتا ہے تو امام ابن المنزر رحمہ اللہ کی کتاب علاہ وسط اس میں وہ لکھتے ہیں کہ زعم ابن القاسم انہو حابا ان یسعلا مالکا انہا کہتے ہیں کہ امام مالک کے جو اس طرح کے اقوال نکل کی وہ امام ابن القاسم نے نکل کیے لیکن ابن القاسم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پوچھنے سے مجھ کو ڈر لگتا تھا امام مالک سے یعنی امام مالک کے پاس اپنا مسئلہ تھا لیکن یہ شرم کے مارے حیاء کے مارے یہ ڈسکت نہیں کر سکے کہ کوئی مخنص ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا تو اس سے اندازہ کریں کہ اس دور میں ملے اصطاد اور شاگرد کے بیچ میں بھی شرم و حیاء کا ایسا عالم تھا کہ ایک اہم مسئلہ شاگرد پوچھتے ہوئے ہچکچا رہا ہے یعنی مخنص قلب جیسے آج بڑی آسانی سے ہماری زبان پر آ جاتا ہے لیکن اس وقت حیاء کا یہ عالم تھا کہ ابن القاسم رحم اللہ پوچھ ہی نہیں پائے اپنے اصطاد اس کا کیا مسئلہ ہوگا اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ مخنص کا مسئلہ جانے دیں کتنی مطلب کئیسی کئیسی باتیں آدمی یوٹیوب پر بیٹھ کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے بستر کی باتیں میاں بیوی کی باتیں طہارت کی باتیں حالانکہ یہ طریقہ نہیں رہا ہے ہمارے اصلاف کا جو حیاء کی باتیں ہیں شرم والی باتیں ہیں وہ باتیں پرائیویٹ مجلس میں کی جاتے ہیں وہ سوسل میڈیا پر آ کے اسٹے سجا کے باتیں نہیں کی جاتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خطبہ میں ایسی چیز کو ٹاپک نہیں بنایا آپ نے کئی بار تقریریں کی کئی بار درس دیئے لوگوں کے سامنے بیان دیا لیکن کبھی بھی اللہ کی نسلہ کسی بھی خطبے میں یا تقریر میں یا آواز میں درس میں جنسی مسائل نہیں بیانی کبھی بھی سارے مسئلے بیان کیا اللہ کی نبی نے لیکن پبلک میں نہیں پرائیویٹ پرسنل کوئی صحابی آ کے پوچھ رہا ہے کوئی صحابی آ کے پوچھ رہی ہیں جن کا مسئلہ ان کے سامنے تو یہ طریقہ رہا ہے ہمارے اصلاف کا اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کرنے کا بتانے کا کیوں پرائیویٹ مجلسوں میں اس طرح کی باتیں کی جائے لیکن آج کیا ہے آج آدمی یوٹیوب پر بیٹھ کے سب شروع ہو جاتا ہے شرم و حیاء پورا ختم ہو چکا ہے تو اس پر مجھے یاد آگیا کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے مخنص کا لیکن شاگرد کے اندر حیاء اتنی ہے کہ امام مالک سے پوچھیں نہیں پا رہے ہیں اللہ ہم بھی پوچھنے کی مخنص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ابن المنزر کہتے ہیں کہ وہ مارے شرم کے پوچھیں نہیں پائے تو برحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اولاد کا حصہ ہے دو لڑکیوں کا جتنا حصہ ہے اس کے مقابل میں ایک لڑکے کا حصہ ہوگا اچھا اب یہاں پہ جو حصے کا فرق ہے وہ لڑکا لڑکی کی حساب سے نہیں اس کے بارے میں پہلے آپ کے سامنے کلیر کر چکا ہوں کہ وراثت میں کہیں اس بات کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی لڑکا ہے تو حصہ زیادہ ہوگا لڑکی ہے تو حصہ کم ہوگا بلکہ دوسری چیزیں دیکھی گئی ہیں جس کے بارے میں یہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں اچھا ایک اور چیز یہ جو آیت ہے وراثت کی یہ آیت نازل کب ہوئی ہے وہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ جو آیتیں میراس اس کے نازل ہونے کا ایک سبب ورود ہے سبب نزول ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے سنن ترمیزی سنن نبی دعوت وغیرہ کی حدیث ہے کہ سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انساری صحابی ہے اور انسار میں سب سے مالدار صحابی ہیں سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی ہیں تو یہ جنگ اہد میں شہید ہو گئے تو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں کوئی قانون نازل نہیں کیا تھا جنگ اہد میں جب شہید ہو گئی تو اتنے بڑے صحابی تھے اتنے مالدار صحابی تھے تو ان کی شہادت کے بعد ان کی ساری پراؤپرٹی جو کی کم نہیں تھی بہت زیادہ تھی یہ سب ان کے بھائی نہیں لے لیا کیونکہ ان کی صرف بیٹیاں تھی بیوی تھی اور دو بیٹی تھی ان کی اپنی اولاد میں دو بیٹی تھی بیٹا نہیں تھا دو بیٹی تھی اور بیوی تھی تو پوری جہادات کہاں چلی گی اس کے بھائی کے پاس بیوی کو کچھ نہیں ملا بیٹیاں کو کچھ نہیں ملا تو یہ جو پریوار تھا جو ابھی اتنی مطلب ہائی فائی لائف اسٹائل تھی اتنے اچھے سے رہ رہا تھا تو اس کو ضحیصے بات ہے بہت تکلیف ہو گی ایک آدمی مطلب شہانہ زندگی بسر کرے اور اچانک روڑ پہ آ جائے تو اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا تو جب سعاد بن ربی رضی اللہ انہوں کی شہادت کے بعد یہ پوری فیملی ان کی بیٹیاں ان کی بیوی اچانک سارا خزانہ شلا گئے ان کے حاصل سے تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے تو سنین ترمیز وغیرہ کی روایت ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی والدہ نے کہا یعنی بچیوں کی والدہ نے ساتھ کی بیوی نے کہا دونوں بچیوں کو ساتھ ملے کے گئے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول ہاتھانی ابن تساد کہ اللہ کے رسول یہ دونوں ساتھ کی بیٹیاں ہیں وَقَدْ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَاكَ شَهِدًا يَوْمَا حُد اور ان بچیوں کا باپ آپ کے ساتھ جنگ عود میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اور ان بچیوں کے باپ نے اچھی خاصی پرپرٹی چھوڑی بہت سارا پیسہ چھوڑا لیکن اِنَّا أَمَّهُمَا أَخْدَ مَالَهُمَا ان بچیوں کا جو چچا تھا یعنی ہمارے شہر کا جو بھائی تھا اس نے سارا مال لے لیا فَلَمْهِدَ لَهُمَا مَالَ اور ان بچیوں کے لئے کچھ بھی مال نہیں چھوڑا اور ایک جملہ انہوں نے کہا دیکھیں بڑا ہی اہم جملہ ہے غور کرنا چاہیے ساتھ کی بیوی کہتی ہیں وَلَا تُنْ قَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَال کہ اگر ان بچیوں کے پاس جائداد نہیں ہوگی تو ان کی شادی کیسے ہوگی کہ ان کی ماں نے کہا کہ ان لڑکیوں کے پاس اگر جائداد نہیں ہوگی پیسہ نہیں ہوگا تو ان کی شادی کیسے ہوگی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ medo نے اس پر کوئی رد نہیں کیا ٹوکا نہیں کئے تم کیا کہہ رہے ہو کہ پیسے کے بار کے شادی نہیں ہوگی یہ جملے کا مطلب کیا ہے جو ان کی بیوی نے کہا تھا کہ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو شادی کیسے ہوگی وہ زمانے میں جہاز تو چلتا نہیں تھا اللہ کی نبی کی زمانے میں جہاز نہیں چلتا تھا بلکہ اُلٹا جو آدمی شادی کرتا تھا وہ مہر دیتا تھا عورت کو عورت ایک چمنی بھی نہیں دیتی تھی شاہر کو اس کی فیملی ایک روپیہ نہیں دیتی تھی تو پھر یہ جو ساد کی بیوی کہہ رہی ہیں کہ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو ان کی شادی کیسے ہوگی اس کا مطلب کیا اس ٹائم شادی کا کوئی خرچہ ہی نہیں تھا کوئی خرچہ نہیں تھا بہتے بہتے شادی ہو جاتی تھی پھر ان کی مراد کیا ہے اصل میں ان کی مراد یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ اگر پرابٹی اٹائچ ہوگی جائداد ہوگی تو ان کا رشتہ اچھا ملے گا مطلب یہ نہیں کہ شادی کیسے ہوگی دعوت کرنا ہے کوئی آل بک کرنا ہے اسٹیس سجانے سے مطلب نہیں مقصد یہ ہے کہ اگر ان بچیوں کے پاس کوئی پرابٹی نہیں ہوگی تو اس میار کا اس اسٹیٹس کا رشتہ نہیں ملے گا رشتہ ملے گا شادی ہو جائے گی لیکن مال سے فرق پڑتا ہے رشتوں پر تو اتنے بڑی فیملی کی یہ بیٹیاں تھی اور ان کے خواب کیا تھے ان کے خواب ضائع زیبات اتنا پیسہ ہے تو ان کا خواب یہی ہوگا نا کہ اسی میار کی ہماری شادی ہو کیونکہ شادی میں دیکھئے پیسہ سب کچھ نہیں ہے لیکن پیسہ بھی دیکھا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی ایک صحابی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے پاس دو رشتے آئے ہیں تو میں کس کو چوز کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ریجٹ کر دیا اور معاوی ارزوں کو ریجٹ کرتے ہوئے کیا کہا کہ ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے ان سے شادی کر کے کیا کر ہوگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کی ویسے اس کو عرد کر دیا تو کہیں مطلب برابر کے لوگ ہیں شادی ہو جاتی ہے لیکن ایک فیملی جو ہائی فائی ہے پیسے والی ہے ہم یہ نہیں کہتے بھول جانا چاہیے پیسے دیکھنا چاہیے بھائی دینداری اصل ہے دینداری دیکھنا چاہیے جیسے چار لوگ دیندار ہیں چار لڑکے ہیں چاروں دیندار ہیں تو اب اس میں اگر کوئی مال دار ہے تو ظاہر سے کہ آدمی اس کو ترجیح دے گا ایسا لڑکیاں چار لڑکیاں ہیں چاروں دیندار ہے لیکن اس میں اگر کوئی مال دار ہے تو اس کا status بڑا ہے اس کو آدمی چوز کرے گا تو صحابیہ نے کیا کہا کہ ان بچیوں کی شادی کیسے ہوگی مطلب یہ نہیں تھا کہ شادی نہیں ہے مطلب شادی تو ہو جائے گی لیکن جو ان بچیوں کا خواب تھا ہمارا خواب تھا کہ ایک اچھا سا رشتہ ملے گا وہ اب ہمارا خواب نہیں پورا ہونے والا ہے اگر یہ property نہیں ملی تو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی objection نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ تم نے کونسی بات کہتی تو اس سے ہمیں اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کے لئے فکر کرنا چاہیے مالی اعتبار سے بھی ان کا انتظام کرنا چاہیے یہ جہیز ہوئی اس کا چکر چھوڑنا چاہیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہیز سے بہتر ہے کہ آپ ان کو property دو زیادہ میں حصہ دو اس سے ان کا status بڑھے گا اور جب تک وہ زندہ رہیں گے جب تک اس سے فائدہ اٹھائیں گے یہ جہیز بغیرہ میں آپ کار دے دو لاکھوں ارپیہ خرچہ کر دو وہ شادی میں سب ختم ہو جاتا ہے بچے لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ کو فکر ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو اچھے سے ہو اچھے سے گھر بس سے تو آپ جائدہ دے اس کو آپ اس کے زندگی میں لگ دو یا مرنے کے بعد کم سے کم جو ویراست کا سسٹم اس کو نافذ کرو دیکھیں کتنے سکون سے اس کی life گزرتی ہے دیکھیں ہمارے پاس اکثر مسئلے آتے ہیں ایک آدمی طلاق دیتا ہے کہتا ہماری صاحب غصے میں تا میں طلاق دے دیا لیکن جس کی بیوی پیسے والی ہو اچھا خاصا اس کی نام پرپٹی ہو تو شاہر کبھی اس کو طلاق نہیں دیتا کبھی نہیں طلاق دیتا اس کو چاہے وہ مطلب لات غصہ سب چلانے لگے بیوی لیکن طلاق نہیں دیتا وہ عورت بولے گی مجھے طلاق دے دو تو بھی نہیں دے گا وہ کہے گی نا دے طلاق تو بھی نہیں دے گا تو فرق پڑتا ہے بھائی فرق پڑتا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پیٹ دیئے ہیں محنت کا جذبہ دیا ہے آپ اپنے بچوں کے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو دیندار بنانے کے ساتھ ساتھ آپ مالی اعتبار سے بھی انہیں مضبوط بنانے کی کوشش کریں یہ بری بات نہیں ہے یہ غلط بات نہیں ہے نبی کے سامنے عورت کہہ رہی ہے کہ ان بچوں کے پاس مال نہیں ہوگا تو شادی کیسے ہوگی نبی نے ڈاٹا نہیں کچھ نہیں بولا مطلب نبی نے منظور فرمایا یہ جملہ صحیح ہے یہ بات صحیح ہے تو بہرحال آگے کا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ بات انہوں نے کہی کہ ان بچوں کے شادی کیسے ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یقذ اللہ حفید حالی کہ اس بارے میں تو اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرے گا کیونکہ ابھی تک وراثت کی کوئی آیت نزل نہیں ہوئی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد فنزلت آیت المواریس جبریل اسلام آئے اور وراثت کی یہ آیت یعنی جو ابھی میں آپ کے ساتھ نے پڑھی یہ آسمان سے لے کے اتر گئے اور اللہ کے نبی کو آکے سنا دیا کہ ابھی تک قانون نہیں آتا لیکن آج اس فیملی کے مطالبے پر ابھی کا بھی اللہ تعالیٰ قانون نازل کرتا تو وہ فیملی جو نبی کے دروار پر آئی تھی حالانکہ اس سے پہلے کوئی قانون بھی نہیں تھا ایسے آگئی لیکن اس کے آنے پر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قانون نازل کر دیا کہ ان کو ابھی حصہ دیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے چچا کو بلوایا جو پورا لے لیا تھا بلوایا اور کہا کہ آت ابنت سادہ سلسین دو بٹے تین بیٹیوں کو دے دو کو آت امہ ہمہ السمن اور ان کی ماں کو ایک بٹے آر دے دو امہ باقیہ فہولکہ جو بچے وہ تمہارا ہے تو یہ پہلا ایک واقعہ تھا جس میں اسلامی قانون اور حصہ کے مطالبے کی مال تقسیم ہوا تو یہ واقعہ ہوا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ اور اس کے آگے جتنی آیتیں یہ اسی واقعے کے بعد نازل ہوئی ہیں اس میں بس ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ پورا جو وراست کی آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لڑکا لڑکی کا حسابیان کیا یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں صرف عورتوں کے کہنے پر یعنی نبی کے دربار میں جو لوگ آئے تھیں وہ عورتیں تھیں بیٹیاں تھی اور بیوی تھی باقی وہ بھائی تو نہیں آئے تھا کوئی نہیں آئے تھا تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ خواتین کے مطالبے ہی پر اللہ تعالیٰ نے پورا نظام جو قرآن میں رکھا ہے وراست کا نظام بتایا ہے اس لئے ہمیں وراست انہیں محروم نہیں کرنا چاہیے ان کا پورا خیال لگنا چاہیے جسا اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال لگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تفیق تھی آمین